کہانی کے شروع میں ہمیں ایک کیمیکل پلانٹ دکھایا جاتا ہے جہاں بڑھ نئے نئے ریسرچ، تیتیک اور تجربے کر کے خطرناک قسم کے ہتھیار بنائے جاتے ہیں یہ پلانٹ لیپیا میں تھا وہاں پر کاسی ساری سپاہی پہرہ دے رہی تھی ادھر ہی ہم وہاں کے جنرل کو دیکھتے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھا مگر اس کی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی تھی تب ہی ایک سپاہی کو ایک آدمی مار دیتا ہے اور اب اچانک سے اس کیمیکل پلانٹ پر حملہ ہو جاتا ہے ادھر بومڈ دینے لگے تھے اور ساتھ ہی کچھ لوگ جو اپنی گاڑیوں میں بیٹھے گن سے وہاں کے لوگوں پر حملہ کر رہے تھے اب ادھر ان لوگوں کا ہیڈ آتا ہے جو وہاں پر حملہ کر رہے تھے دراصل یہ بہت بڑا تہشتگر تھا جس نے جنرل کو پکڑ دیا تھا اور اسے وہاں کے بومڈ کے بارے میں پوچھتا ہے کیونکہ یہاں پر کیمیکلز کا استعمال کرتی حترناق قسم کے ہتھیار بنائی جاتی تھی تو یہ تہشتگرد انہی ہتھیاروں کو حاصل کرنے آیا تھا جنرل اسے لوگیشن کے بارے میں نہیں بتاتا تو وہ تہشتگرد اس کو بھی مارنے کی دھمکی دیتا ہے یہ سب دیکھ کر جنرل نے اسے بومڈ اور ہتھیاروں کے بارے میں بتا دیا تھا لیکن سب جاننے کے بعد وہ دیشتگرد آدم جنرل کو بھی ختم کر دیتا ہے اب آگے ہمیں برنی نام کا ایک آدم دکھائی جاتا ہے چونکہ اپنے دوست کے گھر پر آیا تھا وہ باہر کھڑا اپنے دوست کی باتوں کو سن رہا تھا جو اپنی سیمیل سن کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے جس کا نام جینا ہوتا ہے جینا اس کے دوست جس کا نام لی تھا اسے اس لیے لڑ رہی تھی کیونکہ جینا کا کہنا تھا یہ لی اپنے کام کی وجہ سے اسے صحیح سے وقت نہیں دیتا اب تبھی لی تروازہ کھولتا ہے جس کے سامنے برنی کھڑا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لینے کے لیے آئے تھا دراصل برنی نے ایک بار بھی جوا کھیل کر اپنی انگوٹی ہار گیا مگر وہ اسے بہت پسند تھی اور وہ بہت تیمتی بھی ہوتی ہے تو اس لیے وہ لی کو اپنے ساتھ لینے آئے تھا تاکہ یہ لوگ بار میں جا کر وہ انگوٹی دوبارہ حاصل کر سکیں لی کا برنی بہت اچھا دوست تھا تو اس لیے وہ برنی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے برنی راستے میں جاتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ میری انگوٹی جس کے پاس ہے وہ یہاں کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے اس لیے ہمیں پہنے بارٹینڈر سے بات کرنی چاہیے کہ وہ ہماری انگوٹی واپس لی دیں جب یہ جا کر بارٹینڈر سے بات کرتے ہیں تو وہ ان سے یہی کہتا ہے کہ اگر انگوٹی چاہیے تو تمہیں ان لوگ کے ساتھ فائٹ کرنی ہوگی لڑنا ہوگا تب ہی تم لوگ اپنی انگوٹی لے سکتے ہو اب لی جو کے لڑائی میں کافی ماہر تھا وہ ایک اٹ کر کے سب کو مارنے لگتا ہے کب کو بڑے مزے سے دور رہا تھا برنی جو دور بیٹھا یہ سب بہت ہی مزے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو اب جب آخری آدمی بچتا ہے تو برنی اسے مارنے کے لیے اٹھتا ہے مگر اس گینگسٹر کے آدمی نے ڈر کی وجہ سے برنی کے انگوٹی کو واپس کر دیا تھا اب تکارہ سے کیمیکل پلانٹ کا سینگ دکھایا جاتا ہے یہاں پر وہی دیشتگر جس نے جنرل کو مارا تھا اب وہ بہا کے باقی کے پچے ہوئے سپاہیا کو گھولیا چلا کر مار رہا تھا آگے ہمیں CIA ہیٹ کوارٹر دکھایا جاتا ہے یہاں پر ہم ایکسپینڈیبل فورٹ کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جو اس مووی کا نام بھی ہے وہی پر لی اور برنی پی آتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے دراصل یہ دو روح CIA کی ٹیم کا حصہ ہے جو کہ ایکسپینڈیبل کے نام سے بہت زیادہ فیمس اور مشہور تھی جینہ بھی CIA کے ساتھ مل کر کام کیا کرتی تھی یہاں پر یہ سب لوگ ایک نئے ساتھی سے مل رہی ہوتے ہیں لی اور برنی کو یہاں پر ان کا ایک ساتھی بتاتا ہے کہ ہمیں ایک مشن ملا ہے جس کو ہمیں جلدی پورا کرنا ہوگا تبھی ان کے پاس ان کا ہیڈ آتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کا مشن ایک خطرناک دشتگرد کو پکڑنے کا ہے یعنی کہ وہی دشتگرد جس نے لیبیا میں کیمیکل فلانٹ پر خطرناک حملہ کیا تھا ہیڈن سب کو اس کی تصویر دکھاتا ہے اور ساتھی اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا ایک اور ساتھی ہے جو بہت بڑا گینگسٹر ہے اب یہ سبے پلین میں بیٹھ کر لیبیا کے لیے نکل جاتے ہیں لگ بھاک تین گینٹے کے بعد جب یہ لیبیا میں پہنچتے ہیں تو ان پر اس دشتگرد کی ٹیم نے حملہ کر دیا تھا اب جس بجہ سے لی کہتا ہے کہ ہمیں چلتے پلین سے اترنا ہوگا کاری ٹیم پلین سے اتر جاتی ہے مگر برنی ابھی بھی پلین میں ہی تھا ہوپ نے ساتھیوں کو وہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے ادھر دشتگرد نے بھی بوم اور نیو پیرز ہتھیاروں کو چرا لیا تھا اور چرا کر جب بینڈنگ سے باہے نکن رہا ہوتا ہے تو لی کا ساتھی اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے نظر کمزور تھی جس وجہ سے اس کا نشانہ چوب گیا تھا پھر لی اور اس کا ایک ساتھی گاڑی میں بیٹھ کر اس دشتگرد کا پیچھا کرتے ہیں ایک بھاکتر مچے ہوئی تھی برنی جو پلین میں بیٹھا ہوا تھا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور لی کو بتاتا ہے جلدی سے اسے پکڑو وہ بومز کو لے کر بھاگ رہا ہے لی جو کہ اس کی گاڑی کے پیچھے تھا تب ہی تو بارہ سی برنی کے پلین پر بھی حملہ ہو جاتا ہے لی جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر برنی کہتا ہے پہلے تم اسے پکڑو اور ہتھیاروں کو بچاؤ جو وہ دشتگرد لے کر بھاگ رہا ہے یہ بات سن کر لی کہتا ہے تب کچھ گیا بھاڑ میں پہلے میں تمہیں پچاؤں گا اور اتنا کہہ کر اپنا راستہ بدل دیتا ہے یہی سے ان کا یہ میشن برباد ہو چکا تھا سب سے پہلے لی اب اس مشین کو تباہ کرتا ہے جس سے برنی کے پلین پر حملے کے جا رہے تھے لیکن تب ہی دشتگرد آت بھی برنی کے آگ لگے ہوئے پلین پر ایک بار پھر گولی چلاتا ہے جس سے کہ اب برنی کا پلین پوری طرح سے خریش ہو چکا تھا لی پیدلی بھاگ کر جب اس پلین کی طرف جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ برنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو چھوڑ کر جا چکا ہے اس کی موت ہو گئی تھی اب ایکسپینڈیبل فور کی ٹیم ایک بار میں کٹھا ہو کر اپنے دوست برنی کے لیے سوک منا رہے تھی تب ہی وہاں پر ان کا ہیڈ آتا ہے جو کہتا ہے لی تمہاری وجہ سے سارا پلین پر برباد ہو گیا تو مہاری وجہ سے ہی ہمارا یہ مشن خراب ہوا ہے اس لیے اب میں تمہیں اپنی ٹیم میں نہیں رکھ سکتا تم جا سکتے ہو لی کے باقی کے ساتھ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے تو مشن پورا کر سکتے تھے تم نے ہمارے دوست برنی کی قربانی کو بھی ضائع کر دیا جو اس نے اس مشن کے لیے دی تھی یہ سب سننے کے بعد اب لی وہاں سے چلا جاتا ہے یہ اب ایکسپینڈیبل فور کی ٹیم کا عصہ نہیں رہا تھا تو اس کے پاس اب پیسے بھی نہیں ہوتے اس لیے لیے نئی جوب کو ڈھونڈنے لگتا ہے وہ ایک اخبار پٹا ہے جس میں اسے سوشل میڈیا انفلوینسر کے گارڈ کی جوب نظر آتی ہے جو کہ بہت ہی بتنمیز کے سمکات بھی تھا اس نے یہ لیے پہلی دن اس آدمی سے لڑ کر اسے مار کر اپنی جوب چھوڑ دیتا ہے اور پھر یہ گھر آ گیا تھا گھر آنے کے بعد اسے اپنے دوست بڑھنے کی یاد آتی ہے اس کی انگوٹی دیکھ کر سوچتا ہے کہ وہ اس کے قاتلوں سے ضرور بتلا لے گا تب ہی اسے اپنے گھر پر ایک فائل ملتی ہے اس کی دوست جینا بھی اس کے گھر آ دی ہے جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا یہ بھی سی آئی کے ساتھ ہی کام کیا کرتی تھی مطلب ایکسپینڈیبل فور کی ٹیم کا حصہ تھی وہ جینا سے پوچھتا ہے یہ کس کی فائل ہے وہ کہتی ہے آس لارڈ کی فائل ہے یہ اس وقت کے بعد ہے جب اس کیس کو برنی نے حل کیا تھا آس لارڈ ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا اس کیس کے بارے میں ایک شرط تھی کہ جب تک کوئی بھی ایک بھی انسان اس کیس سے جڑا رہے گا اور وہ زندہ ہوگا اس کیس کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا اب کیونکہ برنی ہی اکینہ اس کیس کے بارے میں جانتا تھا جو پہلے زندہ بچا تھا اب کیونکہ وہ بھی مر گیا ہے اس لئے ہمیں اس کیس کی فائل ملی ہے اور اب ہم برنی کا بدلہ لیں گے لی اسے ایک کھنجر دیتا ہے کہتا ہے جینا تم اس سے برنی کا بدلہ لینا اس سے اس کافی کو مارنا جب صبح ہوتی ہے تو جینا لی کے اٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئی تھی لی بھی اب جلدی سے اٹھتا ہے اٹھنے یار ہو کر موبائل پر لوکیشن کو چیک کرنے لگتا ہے دراصل اس نے جینا کو جو کھنجر دیا تھا اس میں اس نے جی پی ایس سسٹم کو آن کر دیا تھا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ جینا اپنی ٹیم کے ساتھ کہاں پر جا رہی ہے ادھر جینا اور اس کے ساتھ ہی ساؤتھ ایشیا کے سیکرٹ سی آئیے کی ہیڈ آفیس میں پہنچ جاتے ہیں ادھر لی ہائیرنڈ کی طرف نکل گیا تھا وہ دراصل یہاں پر برنی کے ایک پرانے دوست کی تلاش میں آیا تھا لی کو جب برنی کا دوست ملتا ہے اور جب اسے برنی کی موت کا پتہ چلتا ہے وہ بھی لی کے ساتھ برنی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا ادھر ایکسپینڈیبل فور یعنی کی سی آئیے کے ٹین کو ان کے خاص ہتھیار دے جاتے ہیں تب ہی ان کے پاس ان کا ہیڈ آدھا ہے جو سب کو اسی دشت گرد کے بارے میں بتاتا ہے جس نے پہلے لیویا کے پلانٹ پر حملہ کیا تھا اور برنی کو بھی مارا تھا اس نے اب ایک بہت بڑے شپ کو ہائیچک کر لیا تھا مطلب کہ اس شپ پر قبضہ جس میں بہت سا سامان لے جائے جا رہا تھا اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اسی شپ پر آسلوٹ پر آنے والا ہے جو ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے ہمارے پاس اس کو پکڑنے کا بس اب یہی موقع ہے اور اب کام کو دھیان سے کرنا ایسے مت کرنا جیسا تم نے لیویا میں کیا تھا سارے مشن کو برباد کر دیا تھا اور اسی لیے اب میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا جینا اب سب کو مشن کے بارے میں بتاتی ہیں کہ انہیں کیا کیا کرنا ہوگا وہ حاصل کر لیں گے جو ہتیار لیپیا کے پلانٹ سے چھوڑے گئے تھیں اور پھر یہ ہمارا مشن پورا ہو جائے گا ادھر لی برنی کے دوست سے بات کرتا ہے جو اس کو ملا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم تو برنی کے اتنے اچھے دوست تھی نا تو تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا اسے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو مارا اور مجھے انہیں مار کر خوشی محسوس ہونے لگی تھی اس لیے خود کو روپنا بہت ضروری تھا میں سب کو چھوڑ کر یہاں دور آ گیا تاکہ میں خود کو بدل سکوں اب شپ پر دکھایا جاتا ہے ایکسپنٹیبل فول کی ٹیم بھی شپ پر پہنچ گئی تھی مگر اس شپ میں پہلے سے دشتگرد کی آرمی جوا تھی جو ان سب کو چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں اور ان کی ہتھیار چھین کر انہیں ایک جگہ پر شپ نے ہی بند کر دیا تھا ان کا لیڈر کون ہے یہ سن کر ان کا لیڈر کہتا ہے کہ میں ہوں ہیڈ تو وہ اب سی آئیے کے ہیڈ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اکنی دیر میں لی اور برنی کا دوست بھی شپ کے پاس پہنچ گئے تھے برنی کا دوست لی کو شپ پر چھوڑ کر کہتا ہے ہمارا ساتھ یہی تک تھا اور اب اگر میرے اندر کا جانور جا گیا میں نے دوبارہ سے لوگوں کو مانا شروع کر دیا اور کوئی نہیں بجے گا مجھ سے تو اس لیے تم جاؤ اور جا کر بڑھنی کا بدلہ لو لیے سن کر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں سب کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں اب وہ شپ کے اوپر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا وہ سوچتا ہے کہ ادھر تو خون خرابہ ہونا چاہیے تھا پر اپنی شانتی کیسے اب جب یہ شپ کے اندر جاتا ہے تو وہاں پیچھے سے ایک آدمی نے اس پر گن کر لی تھی اور کہتا ہے کہ ایسے ہی کھڑے رو پیچھے مر کر من دیکھنا میں اسے کہتا ہے پیچھے مر کر نہ دیکھوں یا ایسے ہی کھڑا رو اور اسی طرح وہ آدمی کو اپنی باتوں میں الچھا کر وہاں سے اسے مار کر چلا جاتا ہے اب آگے ہمیں دیشتگرد دکھایا جاتا ہے جو کہ سی آئی اے کے ہیک کو پکڑ کر گورنمنٹ سے لائف بات کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھی کو چھوڑ دیں جو کہ اس کی طرح ہی ایک بہت بڑا دیشتگرد تھا ورنہ وہ سی آئی اے کے ٹیم کو ختم کر دے گا ادھر لی بھی کھنچکی لوکیشن دی کر آگے بڑھ رہا تھا جو کہ اس نے جینا کو دیا تھا شیخوی دیشتگرد کے ساتھیوں کو مار کر وہ آگے بڑھتا ہے اور ایکسپینڈیبل فور کی سامان تک پہنچ جاتا ہے مطلب کہ اپنے ساتھیوں تک وہاں سے اس نے سامان سے ایک کلھاری کو بھی لی کر اپنے پاس ستھ لیا تھا جو کہ اس کے ساتھی کی تھی ادھر دیشتگرد شوپ نے آدمیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی بھی اس کے بات کر جواب نہیں دیتا تبھی ووکی ٹوکی سے نہیں اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارے سارے آدمی لمبی نیند سو چکے ہیں دیشتگرد جب لی کی آواز کو سنتا ہے کہتا ہے اوہ اچھا تو تم ہو تلو اچھا ہوا تم بھی یہاں پر آگئے تمہیں بھی میں تمہارے دوست کے پاس جلدے پہنچا دوں کا یعنی کے اوپر اس کے بعد دیشتگرد اپنی آرمی کو لی کو مارنے بھیج دیتا ہے مگر وہ لی کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنا طاقتور اور خطرناک انسان تھا لی ایک ایک کر کے سب کو مار کے آگے بڑھ رہا تھا اور ایک تباہی مچا دیتا ہے ادھر ہی اب برنی کا دوست پہ آ جاتا ہے جو لی کو یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا اس کے ہاتھ بھی خطرناک ہتیار تھی جس سے وہ ایک ایک آدمی کو مار رہا تھا لی جب اسے دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کئی راستہ تو نے بھول گئے جس پر برنی کا دوست کہتا ہے میں ایسے ہی برنی کے اس دوست کو کیسے مرنے دی سکتا ہوں جس سے برنی اتنا پیار کرتا تھا اب یہ دونوں مل کر دیشتگرد کی آرمی کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر انہوں نے اس جگہ کو بھی دھون لیا تھا جہاں پر ان کے باقی کے ساتھ ہی کہتی جب یہ اس جگہ پر آ کر دیکھتے ہیں مگر اب وہ بھی یہاں سے جا چکے تھے ان لوگوں نے بھی یہاں سے باہر جانے کا راستہ ڈھون لیا تھا لیکن ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا جس بچہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اب لی اپنی ساتھیوں کی مدد کرتا ہے ان تک پہنچ کر جس کے بعد یہ سب اب اس بوم تک پہنچ جاتے ہیں جو دیشتگرد نے انہیں مارنے کیلئے شپ میں لگایا تھا جس پر 27 منٹ کا وقت چل رہا تھا لی سے اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں اب ہم کیا کریں گی جس پر لی کہتا ہے فکر نہیں کرو ہمارے پاس 27 منٹ ہی بہت ہیں جس کے بعد ایکسپینڈیبل فور دیشتگرد کی آرمی پر ٹوٹ پڑتے ہیں ہر کوئی اپنی مہارب دکھا کر انہیں مار رہا تھا لی کی لڑائی دیشتگرد سے ہوتی ہیں دونوں ایک دوسری پر بھاری پڑ رہے تھے لی دیشتگرد کو چاکو مارتا ہے جس پر وہ کہتا ہے بس اتنا ہی کر سکتے ہوں اتنا سا چاکو ہے تمہارے پاس ابلی اپنے ساتھی کی کلہاری مار کر کہتا ہے اس سے بڑا چاکو دیکھو گی یا بس یہی کافی ہے ابلی اس سے بومگاری مانگتا ہے جس پر دیشتگرد اسے جواب دیتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے وہ تو آسلورٹ کے پاس ہے اتنے میں اب وہاں پر ہیلیکاپٹر بھی آتا ہے جس میں دیشتگرد کا رہا کیا ہوا ساتھی تھا اسے آج میں والے چھوڑ نہیں آئے تھی مگر ادھر اچانک سے سی آئی اے کا ہیڈ آ جاتا ہے جو اس دیشتگرد کے ساتھی کو مار دیتا ہے دراصل یہ ہیڈی آسلورٹ تھا جو کہ بہت بڑا گینگسٹن ہوتا ہے اور دیشتگردوں کے ساتھ ملکر کام کرتا تھا وہ اپنی ٹیم کو بھی یہاں پر دھوکے سے لے کر آیا تھا تاکہ انہیں یہاں پر لاکر ختم کر سکے اور سارا الزام دیشتگرد پر آ جائے یہ اس کے میشن پر جانے کی وجہ سے ساری ایکسپینٹیبل فور کی ٹیم ماری گئی اب یہ ساری باتی کھڑا لی بھی سن رہا تھا جو پیچھے سے اس ہینیکوپٹر کو ہی اڑا دیتا ہے جس میں آسلورٹ جانے والا تھا لی نہیں چاہتا تھا یہ وہ یہاں سے جائے کسی بات پر آسلورٹ نے بھی بوم کے ریموٹ کو پانی میں پھینک دیا تھا جس کے بعد وہ سبھی ایکسپینٹیبلز پر گولیاں چلانے لگتا ہے لی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں جلدی پانی میں کوتنا ہوگا ورنہ بوم بھٹ جائے گا اور ہم سارے مر جائیں گے اس کے ناوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہ بات سن کر برنی کا دوست کہتا ہے پانی میں کیوں کوتنا میری بوڈ اس شپ کے پیچھے ہی بننے ہوئی ہے اب یہ سبھی شپ کے پیچھے کے راستے سے باہر نکلتے ہیں اور سبھی ایک رسی کی مدر سے برنی کے دوست کی بوڈ میں چلے جاتے ہیں جب لی کی باریادی ہے تو وہ رسی کو کارٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قربانی زائع مت جانے دینا بوم میں ابھی بھی چھے منٹ کا وقت بچا تھا لی جلدی سے کنٹرول روم میں جاتا ہے اور اس شپ کے روپ کو بدل دیتا ہے تاکہ بوم پھٹے تو شپ اس وقت شہر کی پاس نہ ہو ادھر آس لوٹ بھی اپنے لئے بوڈ کا انتظام کرواتا ہے اور اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ایکسپینٹیبل فور میں سے کوئی بھی آدمی نہیں بچنا چاہیے مگر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ایکسپینٹیبل تو کب کا جا چکی ہیں اب صرف شپ میں لی ہی بچا تھا اس لئے وہ لی پر انتہ دون فائرنگ کرنے لگتے ہیں لی بھی جواب میں گولیا چلا رہا تھا لیکن جلدی اس کی گن میں گولیا ختم ہو جاتی ہیں تب ہی اسے اپنی طرف ایک ہیلیکپٹر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس شپ کے اوپر بوم گرا گیتا ہے تو وہ آسلور ابھی بھی زندہ تھا وہ اسے اب بھی اپنے ساتھ لڑنے کے لیے بول رہا تھا لی جب اس سے لڑنے چاہتا ہے تو وہ دھوکے سے اپنی گن نکال لیتا ہے تب ہی ہیلیکپٹر اوپر سے آ کر آسلور پر بھی حملہ کر دیتا ہے جس سے اس کی بھی موت ہو کر تھی ہیلیکپٹر میں کوئی اور نہیں بلکہ بڑھنی تھا جو ابھی بھی زندہ تھا لی اسے ایسے دیکھ کر حق کا بکہ رہ جاتا ہے اب وہ اس کے ساتھ ہیلیکپٹر میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا جب یہ تھوڑا سا دور آتی ہیں تو ایک دم سے شپ میں بھی بلاس لجاتا ہے ہیلیکپٹر میں لی برنی سے پوچھتا ہے کہ تم زندہ کیسے بچی میں نے خود تمہاری لاش کو دیکھا برنی کہتا ہے پکیس سال پہلی میں ایک میشن پر تھا جس میں میرے آٹھ ساتھی مارے گئے تھی پس اس کی فائل تب ہی نکل سکتی تھی جب میں مرتا تو اس لئے میں نے یہ سب نادک کیا اگر میں یہ سب نادک نہ کرتا تو ہمیں کبھی بھی آسلور کے بارے میں نہ پتا چلتا تو میں بس اسے مارنا چاہتا تھا لی پوچھتا ہے کہ یہ ہیلیکپٹر تمہیں کہاں سے ملا وہ کہتا ہے میری دوست پرانی لنکس کبھی نہ کبھی تو کام آتے ہی ہیں نا اب خیر سبھی ایکسپینڈیبلز مل کر اپنے میشن کو پورا کرنے اور برنی کے زندہ ہونے کی خوشی میں ایک بار میں چما تھی لی برنی سے پوچھتا ہے تو اس پلین میں کس کی لاش تھی جس میں تم بیٹھے تھی وہ پتاتا ہے کہ وہ آدمی تمہیں یاد ہے کس نے تمہاری انگھوٹھی چھوڑائی تھی کس بات پر یہ دونوں اسی طرح ہسنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری سپینڈ کے ایک کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے